ایک بار اکور نے بیرول سے کہا اے بیرول یہ بتاؤ تمہارے بھگوان اس دھرتی پہ کیوں آتے ہیں جبکہ ہمارا اللہ اس دھرتی پہ کبھی نہیں آتا وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا رہتا بیرول نے کہا مہراج میرے بھگوان اس دھرتی پہ کیوں آتے ہیں اس پرشن کا اتر دینے کے لیے مجھے کچھ ٹائم چاہیے ٹھیک ہے ایک دن راجہ کا من ہوا اکور کا من ہوا کی چلو ندی کی سیر کر کے آئے بیرول نے پوری تیاریاں کی بڑیا ناؤں سجوائی آج راجہ کا نوکہ ویہار کرنے کا من ہے راجہ صاحب نوکہ میں جا کر بیٹھے اور ناؤں چلی بیرول نے کہا مہراج آپ کا بیٹا بھی آیا ہے اچھا کہاں ہے پردہ ہٹایا بولے یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے یہ مانا نہیں اس کو منہ کیا میں نے کہا پتا جی ڈانٹیں گے بولا نا میں چلوں گا تو میں نے کہا پردے کی پیچھے چکے سے بیٹھ جاؤ اکور بولا بیٹا آجا میں تجھے کیوں ڈانٹوں گا بیرول نے بیٹے کو اٹھایا اور بیچ ندی میں پھیک دیا اب راجہ گھبر آیا ارے بیرول کیا کیا چھوٹا سا بالک ہے تیرنا نہیں آتا مر جائے گا اکور سویم ندی میں کود گئے اور جلدی سے اپنے بیٹے کو بچا کر کنارے پہنچے دھیان سے دیکھا تو بیٹا اصلی بیٹا نہیں مام کا بنا ہوا نکلی بچہ تھا ہو وہو اصلی جیسا دکھتا تھا پر نکلی تھا اکور نے کہا بیرول یہ کیسا گھٹیا مجاک کیا تم نے میرے ساتھ اکور نے کہا کیا مجاک تھا یہ بیرول نے کہا مہراج یہ مجاک نہیں تھا یہ آپ کے پرشن کا اُتر تھا یہ کیسا اُتر ہے آپ نے پوچھا تھا نا کہ بھگوان کیوں آتے ہیں سدھرتی پہ آپ کے بھگوان کیوں آتے ہیں تو اُتر یہی ہے جب آپ کا بیٹا پانی میں گرا تو میں آپ کا منتری تھا آپ کے بہت سارے سینک آپ کے پاس کھڑے تھے آپ نے اپنے سینکوں سے کیوں نہیں کہا کہ جاؤ میرا بیٹا گر گیا ہے پانی میں اسے بچاؤ اکور نے کہا میں اپنے بیٹے کی رکشہ سویم کرتا میں کسی پہ وشواس نہیں کرتا کسی نے جرہ سی دیر لگائی ہوتی تو بچھے کی جان نکل جاتی مجھے کسی پہ وشواس نہیں تھا اس لئے میں خود کود گیا تب بیرول نے کہا اکور راجہ صاحب جیسے آپ کو اپنے بیٹے کی رکشہ کے لیے کسی پہ وشواس نہیں تھا آپ خود کود گئے اسی پرکار جب بھکتوں پر کوئی سنکٹ آتا ہے تو بھگوان کسی پہ وشواس نہ کر کے اپنے بھکتوں کی رکشہ کے لیے خود سنسار ساغر میں کود جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اوتار لے کر کے اس دھرتی پہ اپنے بھکتوں کی رکشہ کرنے آتے ہیں بھگوان کے اوتار کا کارن یہی ہے کہ بھگوان اپنے بھکت سے اتیادھک پرائم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ نہیں آتا فرستوں کو بھیجتا ہے ہمارے بھگوان پرائم کرتے ہیں اپنے بھکتوں سے تن کے لیے آتے ہیں آپ کے فرستوں سے کام چل جاتا ہے تو آپ کے اللہ نہیں آتے بیرول کی باتیں سنکر اکور دنگ رہ گیا کوئی اتر نہیں تھا پریہ بھکتوں یہ ستی ہے کہ بھگوان اپنے بھکتوں سے اتیادھک پرائم کرتے ہیں اس لیے صدا بھگوان سے پرائم ہم کریں صدا اپنا پرائم بڑھائیں بھگوان ہر بار انیک اوتار لے کر آئے اور اپنے بھکتوں کی رکشہ کرتے رہے پریہ بھگتوں ایک بھار بھگوان اچھا سانتی چاہتے ہو تک ایسے گرنٹ بنائے ہیں جن سے گیان تو ملتا ہے پر بھگوان کے چرنوں میں بھکتی نہیں بڑھتی اب ایسا گرنٹ بنائیے جس سے پربو چرنوں میں پریتی ہو بھکتی بڑھے سترہ پران آپ سن لیجئے گا ان کو سننے سے گیان تو مل جائے گا پر بھگوات پریم نہیں ہوگا ایک بھاگوات ایسی ہے کہ بھاگوات جب آپ سرون کرتے ہیں تو بھگوان کے چرنوں میں نیرنتر پریم بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے نارت جی بولے مہراج میں پچھلے جنم میں داسی پتر تھا میرے گاہ میں کچھ سنت آئے میں نے سنتوں کے دوارہ بھگوان کی سندر کچھا سنی تو کچھا سنتے ہی جیسے سابون لگانے سے کپڑے کے سمست داغ سماپت ہو جاتے ہیں اسی پرکار جب کچھا کا میں نے اس پرش کیا کچھا شرون کی تو میرے ہردے میں جتنا پاپ کا میل تھا اجیان کا میل تھا وہ سارا سدھ ہو گیا ہردے نرمل ہوا اور کچھا سنتے سنتے میرے ہردے میں بھاگوات پریم جاگا اور بھاگوان سے ملنے کے لیے میں تڑپنے لگا تو سنتوں نے مجھے یوگ سمجھ کر اشٹاکشر منتر دیا میں نے اس منتر کاجاب کرتا ہوا سنتوں کی سیوہ کرتا ایک دن وہ سنت جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا میری ماں نے روک لیا میں اپنی ماں کی سیوہ کرنے لگا کچھ دن بعد میری ماں کو سرپ نے رسا تو میں نے اپنی ماں کی انتیم کریا کی ماں کا سب کریا کرم کیا میں سمجھ گیا کہ میری ماں چلی گئی ہے سو دنیا سے تو اس میں بھی سور کی کرپا ماں کا سو سنسکار اتیادی کر کے میں جنگل گیا اور ایک پیڑ کے نیچے بھگوٹ شرنوں میں میرا پریم اتیادھک تھا جو منتر گرو جنوں نے دیا میں اس منتر کا جاپ کرنے لگا اور جاپ کرتے 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 جب میرا سریر بوڑھا ہو گیا تب آکاش وانی ہوئی واہ والاک آپ کی تبسیاں سے ہم اتیادھک پرسنے ہیں آپ کا یہ سریر چھوٹے گا آپ کو دب سریر ہوگا اور دب سریر سے اس دب پرماتما کی پرابتی ہوگی جس پرماتما کی لئے تم آنکھ بند کر کے کھڑے ہو دیکھو جو ویقتی بہت ادھک بھگت ہوتا ہے بھگوان کا اس بھگت کو بھگوان ملتے تو ہیں پر اس سریر سے نہیں ملتے یہ سریر چھوڑ کر ہی جانا پڑتا ہے for example جیسے کوئی ویقتی کرونا کا مریج ہے ہسپٹل میں بھرتی ہے اس سے ملنا ہوگا تو آپ کو پی وی کٹ پہن کے جانی پڑے گی آپ ایسے سامان شریر سے وہاں نہیں جا سکتے کورونا کے مریج سے ملنے کے لئے پورا شریر آپ کو ڈھک کے جانا پڑتا ہے ایک کٹ ہوتی ہے اس کو پہننا پڑتا پولچین کی ہوتی ہے پورا شریر ڈھکنا پڑتا ہے تب جا کر کہ آپ کورونا کے مریج سے مل سکتے ہیں کہنے کا تات پر یہی ہے کہ کورونا کے مریج سے ملنا ہو تو آپ کا سوروپ آپ کو بدلنا پڑتا ہے آپ کی ڈری سب آپ کو بدلنی پڑتی ہے اسی پرکار جب پرماتما سے ملنا ہوگا تو یہ پانچ تتوک بہوتک شریر یہ جو سامانی شریر ہے یہ چھوڑ کر کے اس دبی آتما سے پرماتما کی پرابتی ہوتی ہے دبی پرماتما کو پرابت کرنا ہے تو آپ کی دبی آتما ہی پرماتما کو پرابت کرتی ہے اور وہی بھگوط پرابتی ہوتی ہے ایک دبی شریر بھگوان کی طرف سے جیسے یہ والا شریر ملا ہے ایسے تپسیا کے بھکتی اور پرم کے بل پر عیشور ہمیں ایک دبی شریر نارد جی کو دبی شریر ملا اور وہ بھگوان کے نتی پارشد بن گئے آج نارد جی کا شریر دبی شریر ہے پہلے یہ داسی پتر تھے بھکتی کر کر کہ انہوں نے نارد جی کا شریر پرابت کر لیا ہم بھی جب بھگوان سے پریم کریں گے بھگوان کی بھکتی کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا بھی شریر دبی ہو جائے گا یہ شریر چھوٹ کر بھگوان دوسرا شریر پردان کرتے ہیں اور شریر کے دوارہ ہم آگے کے سکھ بھوگتے چلے جاتے ہیں ہے نا جب ہم بھگوان کی پرابتی کے لیے قدم نارد جی نے کہا دیکھو میں داسی پتر تھا آج برمہ پتر ہو گیا کس بل پر کیول بھاگو سنتوں کی سنگتی کیول پر جو بھگوان سے پریم کرتے ہیں نا وہ دیب ہو ہی جاتے ہیں بھگوان سے پریم کرنے والا مہان ہوتا ہے اور یہ بھگوان کوئی جات پات دھرم نہیں دیکھتے بھگوان مان نہیں ایک بھگتی کر ناتا بھگوان ایک بھکتی کا ناتا بھکتوں سے رکھتے ہیں بھگوانا بھگوانos بھگوانا